تقو ربکم اللذی خلقکم من نفسی واحدا شد باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور تغفیق دی کہ ہمیں پر پروردگار کہاں آکر سجد ریز ہوئے یہ سورہ النساء یہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ علی امران کے بعد یہ سمجھیں کہ چوتھی سورت ہے چوتھے پارے کے اندر سورہ النساء اس کو سورہ النساء اس لئے کہتے ہیں کہ نساء عربی کے لفظ ہے جس کا معنی بنتا ہے عورتیں خواتین اور اس سورت کو سورہ النساء کیوں کہا گیا اس لئے کہ اس کے اندر خواتین کا تذکرہ ہے عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے نکاح کے حوالے سے حق مہر کے حوالے سے اور پھر اس سورت کے اندر خاص طور پر یتیم بچوں کے مال کے حوالے سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ولی وارث نہیں ہوتا باوفوت ہو جاتا ہے تو ان کی مالیت اس کا جو ہم حشر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے اس کی وعید کے متعلق بھی اس کا تبصر آئے ہیں ہمارے ہیں علاقوں کے اندر تو عجیب ہے یہاں شہروں کے اندر سمجھدار لوگ ہیں اس طرح کا ماحول نہیں ہے لیکن ہمارے علاقوں کے اندر خاص طور پر یہ بائے جاتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹے بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں تو باپ کے عیسی علی سواب کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ ماف کرے وہ کچھ بھی ہے جمع پونجی جو کچھ بھی ہے اس کو بیچ کر فروخت کر کے قرآن خانی پر لنگر کا خاص احتمام ہوتا ہے ہمارے ہاں اور میری طرح کے ہٹے ہٹے آ کر وہاں پیٹ بھر کے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں یہ ہڑپ کا لفظ بقیدہ بڑے بڑے محققین یہ الفاظ کہے گئے قرآن کی آیات کا بھی کچھ اس طرح کا ترجمہ کیا ہے یتیم بچوں کا یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو تو اسی آیت کے اندر اسی صورت کے اندر ہی آگے آ رہا ہے اسی رکوع کے اندر کہ بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو فرمائے یتیموں کا مال کھاتے ہیں بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں فرمایا کہ بے شک ظلمن جو مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بر رہے ہیں یہ اس وقت ہم جو بھی اس طرح کا مال کھا رہے ہیں وہ ہمیں ایک ذہکہ بھی محسوس ہو رہے ہیں دراصل وہ ہی مال ہمارے پیٹوں کے اندر آگ کب بنے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے وہ ہی اندر جہنم کی آگ بن جائے گا تو اس حوالے سے اس صورت کے اندر اور پھر حقوق زوجین حقوق والدین قریبی ہمسائیوں کے حقوق اس صورت کے اندر خاص طور پر یہ مضامین ہیں تو قرآن پاک کا نزول کا مقصد ہی یہی تاکہ مومن مسلمان اس سے اپنی زندگی کو حاصل کریں اصول زندگی اس قرآن سے لیں تاکہ دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت ہو اگر بہترین زندگی ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم اس قرآن سے اپنی زندگی کو حاصل کریں قرآن کس طرح جینے کا قید ہے تعلقات معاملات سب کچھ ہی ہمیں بتا رہا ہے وہ انسان کچھ نہ توجہ کرے اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے اپنی سوچ فکر سے اور اپنے نفس کے کہنے پر جیتا رہے تو پھر اس کی اپنی مرضی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے اللہ نے جینے کا اصول بھی عطا کر دے انسان یہ بکھے تیرے پاس اس کے اندر تیرے تمام جینے کے قواعد اصول لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق جیے گا تو تھوڑی پریشانی بنے گی نا اپنی منمانی کے مطابق نہیں جینا پڑے گا نا کچھ ایسی چیزیں جو تجھے پسند ہے لیکن اسلام وہ روک رہا ہے کچھ ایسی چیزیں جو تُو نہیں چاہتا ہے اسلام حکم دے رہا ہے تو لہذا اپنی مرضی کے مطابق تو پھر جینا تھوڑی سی دشواری تو بنے گی نا لیکن یہ نہیں کہ انتہائی مشکل بن جائے گا جینا اس اصول کے مطابق ایسا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت اس کی سکت نہ ہو یاد رکھیں رب تعالیٰ نے اسلام کو بلکل آسان کر کے اپنی محبوب کی امت کو عطا کیا بلکل آسان سے اصول اگر اس طرح جیئے تو ظاہرا ہمارے ایک جسم کو تھوڑی سی دشواری محسوس ہوگی لیکن دراصل اس زندگی کے اندر سکون ہوگا اور آخرتی انسان بھی انسان کی خوبصورت ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورت کی ابتداء یا یوہ الناس اے لوگو متلکن کہا گیا ہے خاص ایمان والوں کو نہیں بلکہ متلکن کہا گیا اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفسیم واحدا فرمایا تم درو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے یہ متلکن ان انسانوں کو کہا گیا مسلم ہے غیر مسلم ہے سب کو کہا گیا پھر عقلی دلیل دی گئی کہ تم اپنی مرضی سے خود بخود پیدا نہیں ہو گئے میں نے چاہا کہ میں فلان علاقے فلان قبیلے فلان گھر فلان مرد عورت کے ذریعے میں پیدا ہو جاؤں یہ میں میری چاہ سے ہوا ہے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا میں پیدا ہوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو مانتا ہے نہیں مانتا عقلی دلیل کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے انسان اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفسی واحد ایک جان سے حضرت آدم علیہ السلام سے ٹھیک ہے نا پھر وَخَالَكَ مِنْهَا زَوْجَہا پھر اسی سے آدم سے ہی جوڑا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حویٰ علیہ السلام حضرت آدم سے ہی پیدا ہوئی اچھا وہ زیادہ تر مشہور ہے کہ ان کے الٹی پسلی سے نکالی گئی یہ کوئی قرآن اور حدیث کے اندر اس کی وضاعت نہیں ہے تقریبا یہ بائبل کے اندر اور پچھلی کتابوں کے اندر اس طرح کی قطز کرات ہے قرآن پاک کے اندر یہ ہی آ رہا ہے وَخَالَكَ مِنْهَا زَوْجَا اللہ نے اسی آدم سے ہی اس کی زوجہ کو پیدا کیا ہے ٹھیک ہے نا آدم علیہ السلام کے جسم کو کچھ حصہ ہی تھا وہ ہماری ہاں روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نید میں تھے جب جاگے دیکھا تو ساتھ ہی خاتون کھڑیے تو پوچھا تم کون انہیں کہا میں عورت تم کسی لیے فرمایا تمہاری تسکین کے لیے تمہیں آرام و سکون دینے کے لیے ٹھیک ہے نا تمہاری زندگی کی کا ایک حصہ ہوں تو پھر رب تعالیٰ فرماتے اس کے بعد اور پھر اللہ نے پھیلا دیا انہیں دو کے ذریعے آدم و حوہ کے ذریعے دونوں کے ذریعے اللہ نے پھیلا دیا رجالاں کسیرا بہت سارے مرد و نساء اور عورتیں کہنات کے اندر جتنی بھی مرد و عورت ہیں اس وقت ایک ہی وجود سے ہیں ٹھیک ہے نا ابتدا دیکھیں میرا اور آپ کا وجود خون ایک ہی ہے اگر اسی چیز کو سامنے رکھیں تو انسان ایک دوسرے سے کس قدر محبت کریں کبھی کسی سے ملاقات نہیں لیکن پیچھے دیکھیں ابتدا ہر ایک کا خون اور جسم ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا ہر ایک بندہ ایک ہی ماں واو سے آ رہا ہے انہی باتوں کو سامنے رکھیں ہم ایک دوسرے سے محبت کر لیا کریں تو فرمائے پھر اللہ تعالی نے انہی دو کے ذریعے آدم و حوہ کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتوں کو کہنات کے اندر پھیلا دیا ہے انہی کے ذریعے سب کو پیدا کیا ہے وَتَّقُوا اللَّهُ اور فرمائے اللہ سے ڈرو وہ الَّذِي تَسَالُوا نَبِي وَالْأَرْحَامُ وہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو جس کا نام لے کر جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو والأرحام اور قریبی رشتداروں کو نہ توڑو ٹھیک ہے نا ارحام کہتے ہیں کہ پیٹ کی جمعے رحم کی جمعے تو جو ایک ہی پیٹ سے مثال کے طور پر سا کے بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے نا یا دادی دادے سے نانی نانے سے آگے جتنا بھی رشتدار آ رہے ہیں وہ ماں کی ذریعے ہیں یا باپ کی ذریعے ہیں ان کو ارحام کا آ گیا کہ ایک ہی خون سے آ رہے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جن کا اسلام بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق جھوڑ کے رکھو اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھایا سب سے مقدس ترین دنیا کے اندر خونی رشتے جو ہیں نا سب سے قریبی خونی رشتے وہ چار رشتے ہیں چار دیواری کے اندر بند ان رشتوں کا کمس کا مہم خیال رکھیں جن کا بالکل آج کل خیال نہیں ہوتا چار دیواری کے اندر چار بنیادی رشتے سب سے پہلا مقدس ترین بہترین اجلہ سترہ پاکیزہ جس کا اسلام بار بار کہہ رہا ہے وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے اس سے بڑا رشتہ خونی رشتہ اور کوئی نہیں یہ یاد رکھی اور سب سے بڑا حق جو رکھتے ہیں وہ یہی ماں باپ کا رشتہ ہے وہ ایک صاحب ہے تو انہوں نے آکے اپنے باپ کے متعلق شکایت کی کہ میں کرتا ہوں اور میرا باپ میرا مال اس اس طرح یعنی خرچ کر دیتا ہے فلان فلان حضور نے فرمایا خبردار سن لے تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہی ہے تیری ذات بھی تیرے باپ کی ہے تو تو اپنے مال کی بات کرتا ہے تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہی ہے لیکن آج کل اسلام کا نعرہ ہے مومن مسلمان ہے لیکن وہ اصول و قوائد ہماری زندگی کے اندر بلکل نہیں پائے جا رہے تو سب سے پہلا چار دیواری کے اندر سب سے پہلا بنیادی رشتہ ماں باپ کا ہے حضور نے یہ میں اکثر روایت پڑھتا ہوں اور کمال روایت حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑا بخت کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا اور جنت نہ جا سکا جنت میں جانے کا آسان ترین طریقہ ہی ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پاؤ ان کو پیار دو آسان ترین طریقہ ہی ہے اس سے بڑا آسان طریقہ جنت میں جانے کو کوئی نہیں یاد رکھے ماں باپ کے ساتھ پیار محبت دو ان کو اور ان کے قریب رہو ان کو وقت دو اور دوسرا رشتہ ماں باپ کے ساتھ سب سے چار دیواری کے اندر سب سے بہتری رشتہ سگے بہن بائیوں کا ہے جو آج ٹوٹ چکا ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے تقسیم وراثت کے وقت خاص طور پر اور اس آیت کے اندر ایک صورت کے اندر آگے خاص طور پر وراثت کی تقسیمات بھی آ رہے ہیں اہم مسائل ہیں آپ لوگ سماعت کرتے رہیں گے تو نوازش ہوگی اور بہت فیدہ ہوگا دوسرا رشتہ چار دیواری کے اندر ماں باپ کے بعد سب سے بہتری رشتہ سگے بہن بائیوں کا ہے جو وراثت کی وجہ سے ایسا ٹوٹتا ہے کہ پھر تاہیات کیا ہم نے قسمیں اٹھا رکھی ہوتی ہے کہ مر بھی گیا جنازے بھی نہیں جاؤں گا وہ تھوڑی سی پراپٹی تھوڑی سے لیندین تھوڑی سے تعلقات کی وجہ سے ایسا انسانیہ سے انسان گر جاتا ہے کہ وہ خونی رشتہ ایک ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوا تھا اور بچپن میں کھیلتے کودتے ہمیشہ کٹھے رہے وہ رشتے ٹوٹ گئے چھوٹی سی معاملات اور لیندین کی وجہ سے حالانکہ حقیقت یہ انکری میں اور آپ دفن ہو جائیں گے وہ پراپٹی وہ جگہ وہ وہ ریہیش وہ گھر سب کچھ ادھر کا ہوگا اور دوسرے آ کے ہماری نسلیں کھا رہی ہوں گی ہم کور کے اندر دفن ہو ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا بطا رشتے کیسے توڑ گیا آپ اس کے اور پھر بڑا مسئلہ بن جائے حضور نے فرمایا بہترین حدیث سے موارکہ حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ دو بہن بھائیوں کا یا دو بھائیوں کا بس میں جگڑا ہوا ٹھیک ہے نا وہ تقسیم میں بھی راست کیا کسی بھی حوالے سے ایک بھائی نے اپنا حق اس لیے چھوڑ دیا تاکہ میرے بھائی کے ساتھ میرا تعلق اور محبت کم نہ ہو جائے اس لیے اپنا حق چھوڑ دیا حضور فرماتے ہیں میں محمد اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے گئتا ہوں اس بھائی کو میں خود پکڑ کے قیامت کی دن ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل فرماؤں گا لیکن ہم نے اس زندگی کو دیکھے ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا موٹا ہزار لاکھ کروڑ عرب روپے کے پیش پڑے ہوتے ہیں کیا رشتے کیا کچھ بھی نہیں بس سب کچھ ہمارا رشتہ یہ دنیا دولت اور یہ پرپٹی ہے بس اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں والارحام اپنے رشتوں کو نبھاؤ ان کو پیار دو پہلا رشتہ ماں باپ کا چہر دیواری کے اندر دوسرا سگے بہن بائیوں کا تیسرا بہتنی رشتہ بیوی گائے بیوی کے حقوق کو بھی ادا کریں میں اکثر یہ عام چھوٹی سی مثال دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت ازواج متحرات کے ساتھ دیکھیں تو آپ لوگوں کی اکل دنگ رہ جائے کہ اس قدر عزت اور اس قدر پیار بیوی کو اسلام کا ایک حسن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی ازواج متحرات کے ساتھ اظہار محبت کیا کرتے تھے دراصل امت کو سبق دینے کے لئے میں اور آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے ایک خاتون ہے گھر کے اندر چار دیواری میں بند بیٹھی ہے باپردہ بھی ہے میرے اور آپ کے تعلقات باہر کیتنا ہیں مثال کے طور پر میں اپنی مثال اکثر دے جاتا ہوں آپ اتنی لوگ اس وقت ماشاءاللہ مسجد بھری آپ لوگ درست سن رہے ہیں آپ لوگوں نے ابھی بڑے محبت اظہار کے ساتھ آ کر ملنا ہے ہمیں ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اس قدر دوستانہ پیار محبت عزت و وقار باہر جن مدارس میں پڑھے ہیں کئی مدارس میں کئی دوست آباب اے روز کتنے فون آتے ہیں ہمارے کلاس فیلو ہیں ہمارے اسادزہ ہیں ہمارے چاہنے والے یعنی کہ میری زندگی کئی زندگی سے منسلک ہے کئی زندگیوں کی وجہ سے مجھے خوشی ملتی ہے لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے جو تنہ تنہا گھر کے اندر باپردہ بیٹھئے وہ محض میرے انتظار میں ہے ٹھیک ہے نا اس کی زندگی محض میرے ساتھ منسلک ہے اسے جو بھی خوشیاں ملنے ہیں میری طرف سے ہی ملنے ہیں اور میں گھر جا کے میرا سخت لے جاؤ عجیب لے جاؤ باہر سے ہزاروں سیکل لوگوں کی محبتیں مجھے ملے اور ایک ذات ایسی جس کو صرف میری طرف سے محبت ملنے ہیں گھر جا کے میرا سخت لے جاؤ تو یہ انسانی ہے تھے کیا نا میرے بھائی بیوی کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں بیوی کو اس قدر پیار دیں کہ جس طرح آپ کی زندگی خوشحال ہے گھر جائیں تو اتنا پیار محبت ایسا حسن سلوک ایسا میٹھا انداز ہو کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ ایک تنہے تنہا بلکہ سارا جہان کی خوشیاں آپ سے اس کو محسوس ہے تو یہ کمال ہے حضور نے فرمایا قیامت کی دن یہ بعض وقت ہونے کم زرف قسم کے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے پتہ ہے نا میرے پاس طاقت ہے لفظ طلاق تین الفاظ اللہ نے جوتا کر رکھے اس کے ذریعے میں عورت کا کیا حشر کر دوں وہ تین لفظ بولے جائیں عورت کی زندگی تو جہنم بن جاتی ہے نا تو عورت سہم ہی ہوتی ہے خوف زدہ ہوتی ہے در میں ہوتی ہے اگر یہ تین لفظ بول دے تو میں کہاں جاؤں گی حضور فرماتے ہیں قیامت کی دن اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت مرد سے چھین لینی ہے اور عورت کی وہ مجبوری ختم ہو جانی ہے اور اس کی چدرہت مرد کی ختم ہو جائے گی اور قیامت کی دن حقوق العباد کے حوالے سے سب سے پہلے مرد سے پوچھا جائے گا بتا کہ تو اپنی بیوی کے حقوق کیسے ادا کرتا رہا یہ تیسرا رشتہ چار دیواری کے اندر اور چوتھا رشتہ چار دیواری کے اندر اولاد کا ہے اور اولاد کی تربیت ہم بہترین انداز سے کریں یاد رکھیں جس طرح میری ذات سے میرے آمال میرے قول میرے فیل اور میرے کردار کے بارے مجھ سے پوچھا جائے گا ہو بہو اسی طرح مجھ سے میری اولاد کے بارے پوچھا جائے گا بتا تیرے اولاد کیسا جی کے آئی اس طرح وہ کیوں کرتی رہی میں قصور وار ہوں بلکل میں قصور وار ہوں بھئی میں نے ہی ان کی تربیت کرنی تھی ٹھیک ہے نا اپنے قول اور قرار کے ذریعے میں نے ان کو خوبصورت کرنا تھا اور نہ ہوئے وہ اس طرح کیونکہ میں خود بھٹک ہوا تھا نہ مجھے قرآن کا پیتہ تھا نہ نماز کا پیتہ تھا میری اولاد بچپن میں اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں قرآن پڑھتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے اس نے مجھے دیکھے نہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے تصویح و تعلیلات کرتے ہوئے تو میری نسل کب پانچ وقت کے نماز یہ دھجت گزار بنے گی اولاد کی بنیادی تربیت خوبصورت یہ اولاد کے سامنے اپنے کردار کو خوبصورت رکھو اپنی نسلوں کے سامنے اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے اکثر اوقات نوافل سنتیں گھر میں پڑھ لیا کرو اگر مکمل نماز یہاں پڑھ رہے تو بہترین ہے لیکن پھر بھی گھر میں جائیں تو بچوں کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں جائیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا کریں پھر بھی ان کے سامنے نوافل دو نفلی گھر کے اندر جا کے پڑھ لیا کریں اور اکثر اوقات قرآن کو کھول کر بیٹھ کر تھوڑا سا انچی آواز سے اپنے بچوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کریں بہترین تربیت اولاد کی کردار کے ذریعے یہ خوبصورت انداز ہے اور نرم لے جاؤ پیار محبت اولاد کو یہ چار رشتے بنیادی ماں باپ کا بہن بائیوں کا اور بیوی کا اور اولاد کا ان رشتوں کو یہ ہیں وہ رشتے خاص طور پر جو سب سے زیادہ حق دار ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے والارحم اپنے خاص رحم والے رشتوں کو نہ توڑو بشک اللہ ہمیشہ تم پر نگران ہے تمہاری ہر ایک چیز کو ہر ایک معاملات کو دیکھ رہا ہے تمہاری نگران ہی کر رہا ہے تو میں نے اور آپ نے اس سوالے سے خاص طور پر توجہ کر رہی ہے قرآن کے خود بھی کبھی کبھر تعلیمِ قرآن اور تلاوتِ قرآن دونوں کر لیا کریں برکت کے لیے ایک آدھا رکو پڑھ لیں دو تین لینیں پڑھ لیں اور سمجھنے کے لیے ایک لین ہی بقیدگی کے ساتھ نہ کریں بقیدگی کے ساتھ ایک دن چھوڑ کے یا دن کے اپنے ہفتے کے ایک دو دن خاص کر لیں ایک دو آیتیں ان کا ترجمہ ان کی تشریح ان کا شان نزول ان کا ناسق بنسوخ ہونا ان کا محکم متشابہ ہونا ان چیزوں کو تھوڑا سا قرآن کے اندر ذاتی طور پر بھی توجہ کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کو مخلصاً انداز میں ملکی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمین